جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے بنیادی طور پر پاکستان کے لیے وہ کس قدر اہم ہے؟ دو سیدھے سیدھے طریقے ہیں اب پرابلم کیا ہوا ہے؟ پرابلم یہ ہوا ہے کہ دنیا بھر کے پارکی بارے نظام کے پاکستان جب بھی کسی وزیراعظم کے خلاف عدم اعتماد آتی ہے تو اس کے ساتھ ہی الیکشن باہل کرلی کرتے ہیں اس کی وجہ ہے کہ عدم اعتماد کسی چھوٹی پارٹی کے خلاف تو آتی نہیں ہے بڑی پارٹی کے خلاف آتی ہے اور بڑی پارٹی کو جب آپ نگیٹ کرتے ہیں تو نیچرلی آپ پلٹیکلی آپ کو جانا پڑتا ہے الیکٹریٹ کے پاس یہاں ہم نے پل بڑی پارٹی کے انزاف کے بعد جو دوسری بڑی پارٹی یعنی جو اس وقت ستحاد کی سچے بڑی پارٹی ہے اس کی نشی سے بھی پاکستان جاری کے انزاف سے آ دی ہیں تو لہٰذا ایک پلٹیکلی ہم نے انکریکٹ فیصلہ کیا کہ ہم نے عدم اعتماد لارہ بلکل ٹھیک ہے لیکن اس کے بعد الیکشن میں جاگا برکل ضروری ہے لیکن ہمارے کانسٹیٹوشن میں چونکہ اس طرح کی چیز نہیں تھی تو ایک کانسٹیٹوشنال قبر اس موجودہ سیٹرک کو حاصل ہوگی اب آجے ف سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسمبلیاں تو ٹوٹ چکے ہیں جو فیکٹ ہے عدالت کے سامنے وہ یہاں سے چکو ہوگا وہ اس طرح نہیں ہوگا جیسے ہمارے ایک موزر جلد صاحب نے سوال لکھوایا کہ جناب محمد حمد یہ نہیں دیکھنا ہے کہ وزیراعلا نے اسمبلیاں آزادانہ توڑی یا نہیں توڑی اس کے موٹیرز میں جا رہے تھے اس کی اخلاقی سیدھی سی بات لکھی ہوئی ہے کہ فیکٹ جو ہے اسمبلی توڑ رہا ہے اس سے پہلے کیا ہوا اس سے پہلے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا جب اسمبلی وزیراعلا نے توڑ دی اور اس کے بعد وزیراعلا خود پاکستان میں موجود ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں نے توڑی ہے تو بس اس کے بعد آپ نے اقلاح فیکٹ شروع کرنا ہے اب دستور میں جو بارہ کیا گیا ہے وہ ہے نوے دن کے نوے دن بعد الیکشن یہ نوے دن کے اندر اندر سمبلی کی تشکیلیں نہ ہو اب ہمارا سوال یہاں پہ یہ اٹھتا ہے کہ میں تعلق رکھتا ہوں پاکستان کے صوبہ بنجاب سے یا میں تعلق رکھتا ہوں صوبہ خیبر پختون خاص ہے یہ بتائیے کہ ہم سے ہمارے دستور نے کیا وعدہ کیا ہے میرے دستور نے مجھ سے یہ وعدہ کیا ہے کہ تم ایک وفاق کے شہری ہو اور اس وفاق میں تمہیں دو ووٹوں کا رائٹ دیا جیگہ اب تین ووٹوں کا ایک تم دالوں گے نیشنل اسمبلی کے لیے ایک دالوں گے صوبائی اسمبلی کے لیے اور میری جو صوبائی اسمبلی ہے اس کا جب وہ ٹ تین ووٹ جائے گی تو تمہیں فوری طور پر ہم تمہیں نوے دن کے در surf تمہاری اسمبلی بنائیں گے اور تمہارے تمہارے رائے دائی سے بنیں گے تمہارے ووٹer سے بنائیں گے اب ہوا یہ ہے کہ میرے ساتھ جو دستور نے وعدہ کیا ہوئے وہ پورا نہیں ہوا میری اسمبلی ٹھوٹ گئی اور مجھے مجھے کہا جا رہا ہی کہ حبیب اکرام اگر تم خیبر پختون خاص سے تعلق رکھتے ہو حبیب اکرام اگر تم بنجاب سے تعلق رکھتے ہو تو تمہارا حد رائدہ ہی دوسرے اندیا صاحب آپ کا مرائٹ الگ ہو آپ برحمل ہو اور میں شودر ہوں کیا پاکستان کے کانسٹیوشن نے ایسا بفاق بنایا تھا یہ تو بتائیں نا جی بالکل آپ نے بڑی زبرترس بات کہی کہ آئیر میں بلیک انڈ وائٹ ایک چیز لکھی ہوئی ہے آپ اسے اتر اتر اس کے موٹیوز میں کیوں جائج کا یا کسی بھی سرکاری او دیدار کا یہ کوئی حق نہیں بنتا کہ یہ پوچھے کہاں ذرا یہ تو چیک کریں کہ یہ سمیلیاں کیوں ٹوٹی ہیں